بسم اللہ الرحمن الرحیم مو کی عواصل کی ایسی کوئی ڈیل ہوئی ہے کہ بالوں نے مو کو رستہ دینا شروع کر دیا اور مو ہے کہ وہ مہنگائی کی طرح بڑھتا جا رہا ہے اور بال ایسے گر رہے ہیں جیسے پی ٹی آئی کی حکومت آنے کی بہت روپے کی ویلیو گری ہے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور اب چونکہ میرا مو جو ہے وہ میرے سر تک پہنچ چکا ہے تو میں ایک ایسے تو کہ میں سر اٹھا کر رہا ہوں تو سر اٹھا کر ہی جینا چاہیے سر اٹھا کر ہی رہنا چاہیے انسان کو خوضی نظرہ سر اٹھا کر جہاں جینے کی جہاں بات آ رہی ہے تو وہاں میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کروں گا جو میں اکثر اپنے عزیز و قارب سے اور اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کبھی موقع ملے اور میں یہ کہوں گے کبھی موقع ملے نہیں کہیں بلکہ یہ کہیں کہ جتنا جلدی آپ کو موقع ملے آپ یہ ڈاکیمنٹری ایک ہے یا ایک بک ہے سینڈرہ بیرنس کی جس کا نام ہے دا سیکرٹ وہ ضرور پڑھیں اور اس کے وہ بیسٹ آن اے ڈاکیمنٹری جو 2003 میں آئی تھی جس کا نام ہے دا سیکرٹ سو اس کو ضرور دیکھیں اس کو ضرور پڑھیں اور اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ کریں کیونکہ یہ بک یا یہ ڈاکیمنٹری آپ کی لائف چینج کر دے گی اور آپ بھی یہ کیسے ہیں کہ روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے مو کا پھر یہاں پہ مو آگا تو اس کا سائٹ پہ کر دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی یہ کہیں گے کہ تبدیلی آئی رہے آپ کی لائف چینج ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے تو یہ دا سیکرٹ ہے کیا سیکرٹ جو ہے وہ میٹا فیزکس کا اور کانٹم فیزکس کی تیاری ہے اور ایک لاؤ ہے جسے کہتے ہیں دا لاؤ اٹریکشن اب یہ دا لاؤ اٹریکشن کیا ہے لاؤ اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو سوچتا ہے اس کی سوچ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی اس کی سوچ کی ایک فریکوینسی ہوتی جو وہ سوچتا ہے وہ اس کے پاس ویسا ہی ریٹرن آتا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ریالیٹی ہو جائے گی آپ کی اس میں چار پانچ چیزیں ہیں اور یہ لاؤ کیا ہے کیسے برک کرتا ہے اس برے میں بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا اب نیک ساری دکھاؤ گا کہ جو لوگ ڈپریسٹ رہتے ہیں ان کی اردگیت کا محول بھی ویسا ہونے شروع ہو جائے ہیں ان کو اور زیادہ ڈپریسنگ لوگ ملنا شروع جائے ہیں جو لوگ نیگٹیو ہوتے ہیں ان کی لائف میں اور زیادہ نیگٹیویٹی آنا شروع جائے ہیں وہ ہر چیز کو نیگٹیو دیکھنا شروع جائے ہیں اکثر آپ نے دکھاؤ کہ اگر کوئی انسان صبح حراب موڈ سے اٹھے اور غصے میں اٹھے تو سارا دن جو ہے اس کا اسی ایک فریکوینسی بھی چلتا رہے گا پھر آپ کو جو بندہ سپیڈ کر رہا ہے اس پر بھی غصہ آ رہے گا جو آپ کو اوورٹک کر رہا ہے وہ روڈ پر اس پر بھی غصہ آئے گا اگر آپ جو پر جائیں گے تو پھر آپ جو پر بھی چڑے ہوئے ہوں گے سارا دن کیونکہ آپ نے دن کا آغاز اس فریکوینسی سے کیا ہے اور وہی بات آ جاتی ہے جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آنا شکر رہتا ہے اگر آپ اپنے دن کا آغاز ایک اچھے طریقے سے کریں گے اور اگر کچھ تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو بھی جائے اس کو بھی آپ اگنور کر کے آگے چلنا شکر دیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ سڑک پر بھی جانے ہوگے تو اگر کوئی غصہ آئے گا تو آپ اس کو کہیں گے یار چل ٹھیک ہے تو لنگ جا ساری خیر ہے وہ والا حساب ہو جائے گا اور پھر کہا اگر جو پر بھی کچھ چھوڑی بہت اونچ نیچ ہوگی تو آپ اس کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو law of attraction ہی کہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں بس آپ کو اپنی سوچ چینج کرنی ہوگی سوچ کی direction چینج کرنی ہوگی اور آپ اپنی طرف پر اچھی چیزوں کو اٹریک کرنا شکر دیں گے یہاں پہ law of work کیسے کرتا ہے اس کے چار اس کے stages ہیں تہلی stage تو یہ ہے کہ آپ کو جو چاہیے وہ آپ یونیورس کو بولتے ہیں وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی لیکس اگر آپ کہنے کہ بھئی میرے پاس یہ مجھے فلان گاڑی چاہیے مجھے فلان نوکری چاہیے مجھے یہ position چاہیے ایسا گھر چاہیے اور اس آپ وہ سوچتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی یقین ہونا چاہیے اپنے اندر کے یہ آپ کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ آپ نے بات آگے یونیورس کو بھیج دی ہے یہ آپ نے بات کر دی ہے تو یہ آہستہ آہستہ یہ آپ کے ساتھ ضرور ہوگا اس کے بعد دوسری ریز آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے آپ کا attitude of gratitude میں رہنا ہے مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے حالت ہے جس حال میں آپ ہیں اس حال میں آپ شکر میں رہیں شکر کرتے رہیں خوش رہیں اگر آپ سے تھوڑا بہت کچھ negativity ہو بھی جاتی ہے تو آپ اس کو ignore کر کے آپ اپنی life کی positive چیزوں کو دیکھنا شکر کریں آہستہ جب آپ positive دیکھنا شکر کرنیں گے تو آپ دیکھیں گے ساری آپ کی زندگی ہے اس سے اس سے change ہونے شکر جگی تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ہیزینی سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا مثلا کہ لیکسے آپ پرادو چاہیے یا مجھے اس وقت میں کہوں کہ مجھے لیکسس چاہیے کوئی گاڑی چاہیے اور میری current situation یہ ہو کہ میں لیکسے سفور بھی نہ کر سکوں تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا بس آپ نے اپنے دل میں یقین رکھنا ہے کہ یہ ہوگا لائف جب آپ کو کوئی chance ایسا دے اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ خالی بیٹھے رہے ہیں اور آپ کے لئے یہ میں نے بھیج دیا ہے تو یہ آئے گا لیکن آپ کو قدرت موقع ضرور دے گی جسے اگر آپ اپنا کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایک ایسا بندہ آپ ملے گا آپ کو یا کہ آپ کے لائف میں ایسی چیز آہستہ آنا شروع جائے گی بزنس والے لوگوں میں بیٹھنا شروع جائیں گے اور پھر آہستہ 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 آپ کو اپنے گولز کو اچیو کرنا شکر دیں گے تو یہ سارا جو آپ سوچ رہے ہوں گے وہ آہستہ 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 آپ کے زندگی میں آہستہ 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 آ کہ ایک ایک بہت سن یار اینڈ ویرے کوئی بہت سکتا ہے تو وہ ہوگا لیکن آپ کو یہ یقین رکھنا ہوگا کہ یہ ہوگا یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لائے آف اٹریکشن کو کیوں شیئر کریں ہم ہم آپ اور لوگوں کو کیوں بتائیں ہی ہیں یہ اس کا نام سیکرٹ اس لئے ہے کیونکہ لوگ اس چیز کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں یہ بہت بڑا لوگ ہے لیکن لوگ اس کو اچھی کہتے ہیں کہ یہ سب کو پتا چل جائے گا تو یہ جنیورس کام کرنا بند کرتے ہی ہر بندے کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جو ہو چاہے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہر انسان کی سوچ ہر انسان کی خواہش الگ ہے دوسرے انسان سے ہو سکتا ہے کہ مجھے لیکسس پسند ہو اور آپ کہے کہ میں بھئی تمہیں لیکسس تو بکار ترین گاڑی ہے ہمیں تو پرادو چاہیے میں کہوں گا یار مجھے بریانی کھانی ہر روز اور آپ کہیں بریانی کون کھاتا ہے مجھے تو اٹیلین کزین چاہیے ہر بندے کی سوچ ہر بندے کی خواہش الگ ہے اس لیے جو ہے یہ law continuously work کرتا رہتا ہے آئنسٹین کا اس call ہے کہ your thoughts are the coming attraction of your life your imagination and your thoughts are coming attraction of your life یہ universal law ہے the law of attraction اب یہ تو سارا ہو گیا آپ کا law of attraction based on science let's see کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی چیز اگر ہی ہے تو اللہ دارہ نے کہیں نہ کہیں تو یہ منشن کی ہوگی کہ law of attraction کیا ہے یا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو سوچ رہا ہو وہ اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے تو جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں یا اسلام کو دیکھیں تو first stage of law ہے کہ آپ کو جو آپ نے سوچنا ہے ویسا ہونا شروع ہوگا سب سے پھر آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اچھا سوچیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونا شروع جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق رہتا ہوں تو مطلب تو پھر وہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جیسا انسان کا گمان ہوگا اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہے تو اگر آپ اچھا سوچنا شروع ہو جائیں گے تو اللہ آپ کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کی زندگی میں اچھی تبدیلیاں شروع ہو جائے گی ہستہ 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 چینجز ہونا شروع ہو جائیں گے پھر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری stage کیے attitude of gratitude کہ آپ خوشی میں رہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب تم میرے شکر گزار رہو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور نواز ہوں گا تو یہ تو واقعی اسلام بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ law of protection کہ اگر آپ شکچو جس حال میں آپ ہیں آپ اس حال میں رہیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے گا آپ کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا آپ پھر رحمتوں کے اپنے دروازے اور کھول دے گا تو یہ تو پھر وہی بات آجاتی کہ attitude of gratitude تیسرا یہی بات اس law میں یہ کہتا ہے کہ آپ پہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ لازمی ہوگا تو یہی بات بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اور میرے پر توقع کروں توقع یہی ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو آپ کو یقین ہو کہ یہ دعا قبول ہوگی اگر آپ doubt میں رہیں گے تو پھر دعا کا مقصد نہیں ہے خوضی کا ساتھ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ یہ سمجھیں کہ مجھے شہر سے بہار یا ملک سے بہار جانا ہے چار پانچ مہینوں کے لیے ویکیشن پہ جانا ہے یا ایک ضروری کام سے جانا ہے اب مجھے یہاں پہ بیلز بھی دینے ہیں اور یہ سارا کچھ جو بھی میری responsibilities ہیں مجھے پورا کرنی ہے تو میں دیکھوں گا کہ یار میرا سب سے trusted friend کون ہے میرا سب سے responsible friend کون ہے یا میرا بھائی میرے دوست میرے والدہین میرے بہن بھائیوں میں سے کون ایسا بندہ ہے جس پہ میرے سب سے ادھر رسپانسبل کون ہے جو یہ کام responsibility کر دے گا تو میں اس بندے کو کہوں گا کہ یار بھائی میرے میں جا رہا ہوں اور یہ میرے بیلز ہیں تو میرے بیلز کا میرے رینٹ کا یا جو بھی میرا لیندین یا میری responsibilities ہیں تم ان کو take care کرو اور جب میں آنگا we'll take care of it تو اس کے بعد میں بے فکر ہو جاؤں گا مجھے پتا ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے responsibility یہ سارے کام کر دے گا اور مجھے اس بندے پر اتنا یقین ہوگا تو جب ہم ایک انسان پر اتنا زیادہ یقین کر سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کر دیں آپ کی دعا کسی بھی قسم کی ہو تو پھر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے بالکل اسی طرح اس طرح کو آپ کو اپنے دوست پر اپنے responsible رشتہ دار پر یقین ہے اس سے کہیں زیادہ یقین آپ کو اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے کہ میرے صحت مانگو اور میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا تو جب آپ اتنا توقع اللہ پر کریں گے کہ یار یہ چیز منہ اللہ پر چھوڑ دی ہے اور مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ بہتری ہی ہوگی میرے لئے تو جب آپ اتنا یقین اللہ پر رکھیں گے خواتین و عزرات تو پھر کام بھی برنا شروع لیں گے exactly وہی چیزہ لیں گے کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں یونیورس سے جو میں نے آگے بھیج دی ہے یونیورس کو کہ میری یہ چاہیے یہ چاہیے جو بھی لسٹ ہے تو وہ ہوگا تو یہ توقع وہی بات رہتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگیں تو پھر آپ پورا یقین ہو کہ یہ دعا قبول ہوگی یہ توقع کی بات آجاتی ہے یہاں پر آپ کو اس چیز کی پیچھے بھاگنا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو رہا بھی نہیں ہو رہا بھی نہیں ہو رہا وہ ہوگا کیونکہ یہ ایک تو لاؤ ہے ایک تو یونیورسل لاؤ ہے تو بلکل اچھی طرح نہیں کہ law of gravity is a law بلکل اچھی طرح law of attraction بھی ایک لاؤ ہے یہ قانون ہے قدرت کا تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس کے پیچھے بھاگنا نہیں جو آپ کی خواہش آپ کو اس کے پیچھے بھاگتے نہیں جانا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا آپ میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے جب آپ اس طرح کے words use کریں گے کہ ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے یہ آپ ایک thought آگے یونیورس کو بھیج رہے ہیں اور پھر وہ ہوتا ہے کہ یوں کہ یار اس کے حالت ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے let's start reversing the process تو ہمیشہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوشی میں رہو شکرانے میں رہو شکر کرتے رہو جو بھی ہے اور یقین رکھو کہ تمہارے ساتھ اچھا ہوگا تو پھر یہی چیز آجتے ہیں کہ وہ negativity بھی ہوتی ہے تو پھر بھی اس میں بھی آپ positive دیکھیں کہ یار شکر ہے کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہوا بھی رہیں اور تیسری جو آخری چیز اس میں آ جاتا ہے کہ اس میں کوئی صوفی ہے کونٹیکسٹ میں دیکھیں تو مولانا رومی یہ کہتے ہیں کہ میں جب جب کسی چیز کی پیچھے میں بھاگ رہا تھا بھاگ رہا تھا بھاگ رہا تھا اور وہ مجھے حاصل نہیں ہوئی تو eventually یہ ہوا کہ میں tired ہو گیا I was stressed میں anxiety میں آ گیا میں stressed میں آ گیا اور جب میں نے صرف اس کے خواہش کی اور میں patience میں رہا اور بیٹھا رہا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ چیز تو خود میری تلاش میں تھی اور وہ مجھے مل گئی یہ law factor attraction کا ایک concept ہے جس کو پولو کویلو نے اپنی کتاب The Alchemist میں یہ use کیا ہے کہ بھائی جب آپ کسی چیز سے خواہش کرنے لگتے ہیں تو پوری یونیورس آپ کے وہ چیز آپ کے تابع کرنے کے میں اس کام میں لگ جاتی ہے کہ آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے اور exactly یہی same concept کسی شارو خان کی مووی میں بھی I don't know اس کا نام کیا ہے اس میں use ہوا ہے کہ بھائی میں نے خواہش کی ہے کہ پوری کائنات نے مجھے ملانے کی سازش کی ہے کوئی جس کے سامن کچھ ڈائیلوگ ہے I don't know کہ وہ exact ڈائیلوگ کیا ہے لیکن وہ یہی exact based on law of attraction تو یہ law of attraction جو science metaphysics quantum physics جس کی جب بات کرتی ہے یہ وہی جب آپ اس کو قرآن روح سے اسلامی روح سے دیکھیں تو یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے law of gravity کہ وہ ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہمیں پتا ہے کہ gravitational force ہے اسی لیے بلکل اسی طرح attraction جو ہے law of attraction جو ہے وہ work کرتا ہے work کر رہا ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کے اس کے سارے science جو ہیں وہ آپ کو قرآن میں دیئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اس کے گمان کی مطابق رہتا ہے پھر یہ کہ شکرانے میں رہو اور شکر گزار بنے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھو تبقل رکھو اللہ تعالیٰ پہ تو جب آپ ان ساری چیزوں کو آپ join کرتے ہیں تو یہ exactly آپ کو اسی چیز کی طرف لے گی جاتا ہے کہ جب آپ پوزیٹیو رہتے ہیں تو چیزیں ساری آپ کے حساب کے خدا بھی پھونا شروع جاتی ہیں بہت نظرات کوشش ہے کیجئے کہ اگر آپ کو موقع ملے جتنا جلدی تو اس میں داکیمنٹری کو دیکھیں شاید یوٹیوب پہ بھی ہوگی کہیں نہ کہیں اس کا نام ہے The Secret اور اگر آپ یہ داکیمنٹری اگر آپ نہیں ملتی ہے اگر آپ نیٹفلکس پہ ہیں ملتی تو یہ سینڈرا بائرنس کی بھوک ہے The Secret وہ پڑھیں اور پھر بات وہیں کی وہی آجاتی ہے کہ مو چھوٹا ہو یا بڑا یا بال گر رہے ہوں یا آ رہے ہوں اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں اور ہمیشہ مسکراتے نہیں اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم اور ریجر نیچے بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیے پریز تاکہ آپ میرے چانلز کی نئی اپڈیٹس ملتی رہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اند تک ہم سو سبسکرائبرز کر سکے ہم آدھے 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 پہنچ چکے ہیں تھوڑا سا اور رہ گیا تو لیچ سی کہ ہم اس مہینے کے اند تک سو سبسکرائبرز کا امپورہ کر سکتے کہ نہیں تو پریز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور تمام دوائیں بچوں کی بہت سے دور رکھیں شکریہ اعلان ختم ہوا